موسیقی السلام علیکم ڈیئر فرنڈز امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے نیا پروگرام لے کر آیا ہوں جس کا نام ہے آؤٹلوک ایمیل رکاوری اگر آپ کی ایمیل غلطی سے ڈیلیٹ ہو جائے یا ہارڈ ڈرائی فارمیٹ ہو جائے تو آپ پریشان ہونے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے میں آپ کو گائیڈ کر دیتا ہوں کہ آپ نے اس فائل کو کس طرح رکاور کرنا ہے سب سے پہلے تو آپ نے ڈسکرپشن میں دی ہوئے لنک پر آپ نے کلک کر دینا ہے اور اس فائل کو آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد وہ فائل زپ فائل ہوگی اس کو آپ نے انزپ کر لینا ہے آئیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے کس طرح کرنا ہے فور ایمپل آپ نے یہ فائل ڈاؤنلوڈ کر لی ہے اس کے بعد آپ اس فائل پر رائٹ کلک کر کے اسے ایکشٹیکٹ ہیئر کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس یہ فولڈر آ جائے گا آپ نے اس فولڈر کو اوپن کر کے اس کا سیٹ اپ چلا دینا ہے جی یس کر دیں نیکسٹ کا بٹن دبا دیں آئی ایکسپ دہ لائسنس ایگریمنٹ پر کلک کر کے نیکسٹ کا بٹن دبا دیں نیکسٹ کر دیں ٹھیک ہے جی ڈیسٹو پہ اگر آپ شارٹ کٹ بنانا چاہے ایون کہ آپ کوئک لانچ میں بھی اگر آئیکن بنانا چاہے تو آپ اس پر بھی کلک کر کے نیکسٹ کا بٹن دبا دیں انسٹال کا اب بٹن دبا دیں ابھی یہ پروگرام انسٹال ہو رہا ہے جی پروگرام ہمارا انسٹال ہو چکا ہے اب ہم اس کو رن کرتے ہیں مطلب فنش کا بٹن دبا دیں تو اور لانچ ہو جائے گا پروگرام آپ کا آٹومیٹکلی جی ہمارا پروگرام اوپن ہو چکا ہے اس کے بعد سب سے پہلے ہم نے اس کو ریجسٹر کرنا ہوتا ہے تو اس میں سینٹر میں ایک آپشن آ رہی ہوتی ہے ریجسٹر کی آپ نے جیسے اس پر کلک کر کے سیریل نمبر والی فائل آپن کر کے یہ اس تمام کوڈ کو اپنی یہاں سے کوپی کر لینا ہے اور اس آپشن پہ جیسے آپ نے سیریل نمبر کو پیسٹ کریں گے تو آپ کا سوپوئر ریجسٹر ہو جائے گا سوپوئر ہمارا ریجسٹر ہو چکا ہے اس کے بعد اب ہم ڈیٹے کو ریکاور کریں گے تو اس کے لیے میں آپ کو بتا جاتا ہوں ہم جائیں گے ایڈوانس فائل ریکاوری پر ہم کلک کر دیتے ہیں اس کے بعد اب آپ کو میک شور ہونا چاہیے کہ ای میلز کا دیٹا آپ کا کونسی ڈرائیو میں پڑا ہوا تھے جہاں سے آپ کی فائل مس ہوئی ہے تو اب ہم سٹرول ڈاؤن کر کے دیکھ لیتے ہیں کونسی ڈرائیو ہے ہماری اب آپ دیکھ سکتے ہیں فور ایکزمبل ہماری اس ڈرائیو سے ڈیٹا ہمارا لوسٹ ہوا ہے ہم اس ڈرائیو پر کلک کر کے ریکاور کا بٹن دبا دیتے ہیں تو یہ تھوڑا سا ٹائم لے گا جب یہ کمپلیٹ ہوتا ہے تو میں مزید آپ کو گائیڈ کر دیتا ہوں کہ نیکسٹ ہم نے کیا کرنا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں ریکاوری کا پروسیجر کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ کے سامنے یہ سکرین اپیئر ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو تھوڑا سا ایکسپینڈ کر لیجئے اس پورشن کو اب آپ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے ڈرائیو وائز چیک کرنا ہے فور ایکزمپل ہماری فرس پارٹیشن ہے یہ آلیڈی سیلیکٹیڈ ہے ہم اس آپشن پر کلک کر کے شو فائلز کا بٹن دبا دیتے ہیں اس کے لیے ایک اہم بات اور ضروری ہے بیسیکلی جس ڈرائیو سے ہم ڈیٹا ہوتا ہے سورس کا مطلب ہے کہ جہاں سے ہم اپنا ڈیٹا ریکاور کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ ہمیں دیسٹینیشن کے لیے بیسیکلی دیسٹینیشن کا مطلب ہے کہ ہم نے ڈیٹے کو کس جگہ پر سیف کرنا ہے دیسٹینیشن ہمیشہ ڈیفرن ڈرائیو ہونی چاہیے یہ ہمیشہ میک ایک امپورٹنٹ چیز یہ بھی ہے کہ جس ڈیٹا ریکاور کر رہے ہیں جب تک ہمیں ڈیٹے کی ویرفکیشن نہ ہو جائے مطلب کہ ڈیٹا کی ہمیں تسلی نہ ہو جائے کہ ہمارا صحیح ریکاور ہوا ہے یا نہیں ہوا اس وقت تک ہم ریکاور شدہ ڈیٹا دوبارہ اس ڈرائب میں واپس نہیں ڈالنا یہ بھی پوائنٹ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے جی ریکاور کا پروسیجر کمپلیٹ ہو چکا ہے اب اس کے بعد ہم ڈیٹے کی سیلیکشن کریں گے اب اگر ہم تمام ڈیٹا بھی اگر سیف کرنا چاہیں کر سکتے ہیں اور اگر ہم پی آرہا ہے آٹلوک ایمیل فور اگر ہم اس میں کوئی ایک فائل کو سیلیکٹ کر لیتے ہیں فولڈر کو اور اس کے بعد مزید بھی اگر ہم اس میں سیلیکٹ کرنا تو وہ بھی ہم کر سکتے ہیں اب ہم صرف ایک فائل کو سیلیکٹ کر لیتے ہیں جو ہم سیلیکٹ کرنے کے بعد ہم سیف فائل پر کلک کرتے ہیں اس کے بعد اگر 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 بنا لیتے ہیں جی فولڈر بنانے کے بعد ہم اس اوکی کر دیتے ہیں جی اوکی کر دی اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہم نے فائل ڈیٹا ریکاور کیا تھا یہ ڈیٹا ڈیٹا ہمارا کاپی ہو چکا ہے اب ہم اس فولڈر کو اوپن کر دیکھ لیتے ہیں جہاں پر ہم نے ڈیٹا سیف کیا ہے اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اوٹلوک ای میلز کا فولڈر ہے تمام فائلز آ چکی ہیں اب ہم مائیکوس اوٹلوک کو رن کرتے ہیں ٹھیک ہے فائل میں جا کر ڈیٹا مینجمنٹ پر کلک کرنا ہے اس کے بعد ایڈ پر کلک کر کے اوکی کا بٹن دبا دیں اس کے بعد جس ڈیریکٹری میں ہم نے فائلز رکھی ہوئی ہیں اس فولڈر کو لوکیٹ کریں گے یہاں سے دیکس ٹو پر جا کر ہم ڈیٹا رکی والے فولڈر کو اوپن کر لیتے ہیں آؤٹ لوک ای میل کے فائلز کو اوپن کر کے یہاں سے ہم جو بھی تمام فائل اٹیج کریں گے آؤٹ لوک کے ساتھ ہم اس فائل پر ڈبل کلک کر دیتے ہیں اوکی کا بٹن دبا دیں آپ جی اوکی کر دیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ای میل ہماری آ چکی ہیں اب ہم دیکھ میک شور کر ہیں کہ یہ ہماری فائلز آ گئی ہیں اس کے بعد دوبارہ مزید فائل اٹیج کریں گے اسی طرح سیم پروسیجر ڈیٹا فائلز ایڈ میں جا کے ڈیسٹ ٹوپ میں جانا ہے تو ہم نے اس فائل کو کس ریپیر کر نا ہے آؤٹلوک کو بند کر کے مائی کمپیٹر اوپن کر لیتے ہیں سی ڈوائی کو اوپن کر لیتے ہیں پروگرم فائلز ایٹی سکس والے فولڈر کو اوپن کر لیں یہ پر مائکروسوپ آؤٹلوک کا فولڈر ہے اسے اوپن کر لیں اس کے بعد مائکروسوپ آفیس 12 کا فولڈر اوپن کر کے اس میں پروگرم ہوتا ہے سکین پی ایس ٹی اب اس فائل کو سرچ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد براوز کا بٹن دبا کے جہاں پہ یہ ہماری ڈیٹا فائل پڑی ہوئی ہے ہم اس فائل کو یہاں سے لوکیٹ کرتے ہیں اب ہم اس فائل پر دبل کلی کر دیتے ہیں سٹارٹ کا بٹن دبا دیتے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ریکووری ہماری شروع ہو چکی ہے جی ریکووری کپلیٹ ہونے کے بعد ہم رپیر کا بٹن دبائیں گے رپیر کا بٹن دبانے کے بعد اب ہم ویٹ کریں گے اپنی فائل کو رپیر ہونے تک جی اب آپ دیکھ سکتے ہیں فائل ہماری رپیر ہو چکی ہے اب اس کے بعد ہم اوکی کا بٹن دبا دیتے ہیں اس کے بعد ہم سٹارٹ منیو میں جا کے دوبارہ سے آؤٹلوک کے پروگرام کو رن کر اس فائل کو اٹیج کر دیکھ لیتے ہیں آؤٹلوک کو چلا لیتے ہیں اس کے بعد سیم پروسیزر ہے فائل منیو میں جا کر دیٹا منیجمنٹ پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد ایڈ فائل پر جا کے براوس کر کے اوکی کا بٹن دبا دیں اور یہاں سے ہم نے اس فائل کو لکیٹ کر جہاں پہ ہم نے فائل کو رپیر کیا تھا ہم نے فائل دکھی ہویا دیکس ٹوپ پر اسی فولڈر میں تو ہم اس فائل کو اپن کر لیتے ہیں اوکی کا بٹن دبا دیں کلوز کریں اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس مرتبہ اس فائل نے ہمیں ایرر میسج نہیں دیا تو اب آپ نے دیکھ لیا کہ آپ کی فائل کو ریکاور کیا اس کے بعد جب ہم اوٹلوک کے ساتھ فائل کو ہم نے اٹیچ کیا تو ایک فائل نے ایرر میسج دیا تو میں نے آپ کو یہ بھی گائیڈ کر دیا کہ ہم نے اس فائل کو کس طرح رپیئر کرنا ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھے لگے تو سبسکرائب کیجئے گا شیئر کیجئے اور نیچے دی ہوئے آئیکن پر کلک کیجئے گا تاکہ میری مزید آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے